عید سے پہلے ایک اہم مسئلہ متعلق ہوتا ہے وہ ہے صدقت الفطر کا اس کو صدقت الفطر بھی کہتے ہیں زکاة الفطر بھی کہتے ہیں اور ہماری عام زبان میں اسے فطرہ بھی کہتے ہیں تو لہٰذا فطرہ نکالا جاتا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے مقصد حدیث پاک میں آتا ہے دو چیزیں ہیں ایک تو ہے تُحْرَةٌ لِلْسَائِمْ وَتُعْمَةٌ لِلْمَسَاقِينَ کے دو مقصد بتائیں ہیں ایک یہ کہ روزہ رکھتے ہوئے روزے کے درمیان پورے احتمام کے باوجود بھی کبھی کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں کبھی کچھ جو ہے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو صدق فطر کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں تو اس ورے سے یہ اس کا مقصد ہے یہ اس کی حکمت ہے بلکہ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جس پر صدق فطر نکالنا ضروری ہے اور وہ فطرہ نہیں نکالتا تو رمضان بھر کی اس کی ساری عبادتیں آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہوتی ہیں اٹکی ہوئی ہوتی ہیں جب وہ فطرہ نکالتا ہے تب جا کر اس کی ساری عبادتیں قبول ہوتی ہیں یہ اس کے لیے جس پر فطرہ نکالنا ضروری ہے اور دوسرا مقصد بتایا کہ تعمت للمساکین کہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں رشتہ داروں میں آس پاس میں اور اسی طرح ساتھ رہنے والوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے معاشی اعتبار سے کمزور بنایا ہے لیکن بہرحال عید کی خوشی تو بڑی خوشی ہوتی ہے تو لہٰذا عید کی خوشیوں میں ان کو شامل کر دینا عید کی خوشیوں میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے کوئی یتیم بچہ اس وقت میں اپنے باپ کو یاد کر کے افسوس نہ کرے کہ آج میرے عید کی خوشیوں میں کوئی شریک ہونے والا نہیں ہے کوئی مجھے کپڑا پہنانے والا کوئی مجھے عیدی دینے والا کوئی مجھے سوئیاں کھلانے والا نہیں ہے کسی یتیم کو اس کا افسوس نہ ہو کوئی بیوہ اس پر جہے اللہ کی تقدیر پر اعتراض نہ کرے کہ اللہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا کہ آج ساری دنیا خوشی منع رہی ہے لیکن میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ گھر میں شوہر ہے نہ کوئی کمانے والا ہے تو لہذا معاشرے کے ایسے جو حضرات ہیں ایسے جو طبقہ ہیں اس کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا یہ فطرے کا مقصد ہے اور یہ اس کی حکمت ہے تو لہذا عید سے پہلے پہلے فطرہ نکالنا ہے اس کا وقت تو ویسے رمضان جیسے شروع ہو گیا آدمی فطرہ نکال سکتا ہے البتہ ادائیگی ضروری جو ہو جاتی ہے وہ یا تو جیسے چاند نظر آ گیا تو ادائیگی ضروری ہوتی ہے یا بعض علماء کے نزدیک عید کی صبح صادق جیسے ہو گئی عید کی جیسے صبح صادق ہو گئی تو عید کی نماز سے پہلے پہلے اس کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے تو لہذا جہے آدمی اپنی طرف سے اپنی طرف سے بھی فطرہ نکالے اور اپنے گھر میں جتنے افراد ہیں جتنوں کا خرچہ اور نفقہ یہ برداشت کرتا ہے اپنی گھر والی ہیں اپنے بچے ہیں اپنے والدین ہیں اور جتنے بھی گھر میں افراد ہوتے ہیں یہاں تک کہ چاند رات کو پیدا ہونے والا بچہ بھی اگر ہے تو اس کی طرف سے بھی فطرہ نکالا جائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ فطرہ کون نکالے فطرہ کون نکالے گا تو اس میں بھی وہی بات ہے جو زکاة کے سلسلے میں آئی ہے کہ جو مالدار ہوگا وہ فطرہ نکالے گا جو مالدار ہوگا وہ فطرہ نکالے گا جیسے زکاة میں جو مالدار ہیں وہ زکاة نکالے گا البتہ مالدار کہیں گے کس کو زکاة کے سلسلے میں تو یہ تھا کہ وہ نساب کا مالک ہو اتنے ہزار روپیے اس کے پاس ہو یہ اتنا سونا ہو اتنا چاندی ہو اس پر سال گزرا ہوا ہو تب جا کر زکاة آدمی پر فرض ہوتی ہے لیکن فطرہ جو ہوتا ہے اس کی مالداری کا میعار اور اس کی مالداری کا کرائٹیریا کم ہے تھوڑا ہے چھوٹا ہے جنانچہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس چاندی کے نساب کے بقدر ضرورت سے زائد سامان ہے چاہے پیسہ ہے چاہے جو بھی چیزیں ہیں ضرورت سے زائد جو کچھ ہے اور وہ چاندی کے نساب کو پہنچ رہا ہے چاندی کا نساب اس سال کے اعتبار سے تقریباً چالیس ہزار روپیے تھے تو اب یہ اندازہ کریں کہ جس کے پاس چالیس ہزار روپیے کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہے یا روپیہ پیسہ ہے سال گزرنا ضروری نہیں ہے زکاة میں سال گزرنا تھا یہاں پر بس آج کی تاریخ میں اگر چاندی کے نساب کے بقدر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر آدمی کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان یا روپیہ پیسہ ہے تو وہ صدق فطر نکالے گا امام شعفی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اور آسانی ہے کیا ہے کہ اگر عید کے دن آدمی اپنے گھر والوں پر اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے تو لہٰذا عید کے دن کا جو خرچ ہے اور عید کی رات کا جو خرچ ہے عید کی رات میں جو کچھ خرچ ہوتا ہے اور عید کے دن میں کھانے پینے پہننے میں جو کچھ خرچ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کے پاس کچھ ہے اس کے علاوہ ایک دن ایک رات کے خرچ کے علاوہ اگر کچھ ہے تو اس کو اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے فطرہ نکالنا ہوگا تو لہٰذا یہ دو میعار ہو گئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک چالیس ہزار یعنی چاندی کے نساب کے بقدر جس کے پاس آج کی تاریخ میں یا چاند رات کی تاریخ میں کسی کے پاس کچھ ہے تو اس کو فطرہ نکالنا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مطابق عید کی رات اور عید کے دن میں جو کچھ خرچ ہونا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس ہے تو اب اس کو فطرہ نکالنا ہے کس کی طرف سے بتا دیا تمام افراد خانہ کی طرف سے گھر والوں کی طرف سے فطرہ نکالا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ کتنا نکالے اور کیا کیا چیزیں آدمی فطرے میں دے سکتا ہے اچھا یہ دو الگ الگ باتیں اس لیے بتانے کی ضرورت ہے کہ حدیث پاک میں ایسے الفاظ آتے ہیں اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے نصف ساعم من تمر یا نصف ساعم من بر اور جہے ساعم من تمر اس طرح کے کلمات آتے ہیں کہ کہیں پر آدھے سا کا حکم ہے اور کہیں پر پورے ایک سا کا حکم ہے سا اس زمانے کا ایک پیمانہ تھا ایک وزن تھا جو اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا لیکن آج کے زمانے میں وہ نہیں ہے تو اس ورے سے کلو گرام کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر آدمی کی طرف سے اگر گیہوں کا اگر فطرہ نکال رہا ہے تو پونے دو کیلو کے اعتبار سے ہر فرد کی طرف سے پونے دو کیلو احتیاطاً دو کیلو کے اعتبار سے جو آناج عام طور سے آدمی کھاتا ہے تو اس کے اعتبار سے دو کیلو یا پونے دو کیلو کے اعتبار سے آدمی نکالے یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آناج آدمی کھاتا ہے اس کے اعتبار سے دھائی کیلو ہر فرد کی طرف سے نکالے گھر کے ہر فرد کی طرف سے دھائی کیلو آناج آدمی نکال دے اور آناج کے علاوہ دیگر چیزیں بھی ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مالداری میں بھی الگ الگ میار بنایا ہے کسی کو تھوڑا مالدار بنایا کسی کو درمیانہ بنایا کسی کو بڑے درجے کا مالدار بنایا تو لہذا اگر گیہوں چاول کے اعتبار سے نکالتے ہیں تو بہت تھوڑی سی رقم ہوتی ہے اس سے زیادہ اگر آدمی دینا چاہے تو خجور کے اعتبار سے نکالے کہ خجور ایک ساں دینا ہے یعنی تقریباً ڈھائی کیلو کے اعتبار سے خجور دینا ہے تو لہذا کوئی آدمی کے پاس گنجائش ہے تو خجور کے اعتبار سے فطرہ نکالے اس سے زیادہ اگر آدمی کے پاس گنجائش ہے تو کشمش کے اعتبار سے فطرہ نکالے اس لئے کہ اس کی قیمت اور زیادہ ہوتی ہے تو اس اعتبار سے اپنا اپنا فطرہ نکالنا چاہیے اب یہ ہے کہ یہ بات آگئی کہ مالداری کے بھی الگ الگ میار ہے اور کیا کیا نکالنا ہے یہ بھی آگیا اناج کے اعتبار سے بھی آدمی دے سکتا ہے اور خجور کے اعتبار سے بھی دے سکتا ہے کشمش کے اعتبار سے بھی دے سکتا ہے تو جس کا جو میار ہو اس کے اعتبار سے وہ اپنا فطرہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ضرور بھی ضرور نکالے اس میں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اناج دینا زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ اناج کے ذریعے سے آدمی کی بھوک مٹ جائے گی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اناج بھی دے سکتے ہیں اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں اور یہی زیادہ بہتر آج کل کے اعتبار سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیکھئے پہلے زمانے میں یہ تھا کہ اگر آدمی کے گھر میں دو وقت کا کھانا اگر ہے تو بس اس کا گھر چل جاتا تھا اور اس کا گزر بسر ہو جاتا تھا کھانا سب سے بڑی چیز تھی لیکن آج کے زمانے میں ہمارے یہاں چکے ماحول بدل چکا ہے اس لئے صرف کھانے پر گھر کے گزر بسر کا انحصار نہیں ہوتا بلکہ اور بھی بنیادی ضرورتیں آدمی کو پیش آتی رہتی ہیں تو اگر آدمی کو پیسہ مل جائے تو اپنی ضرورت کی تمام چیزیں وہ خرید سکتا ہے اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکتا ہے تو اس لئے زیادہ بہتر یہ ہے اگر یہ چیز قابو میں آ جائے تو بہت بہتر ہے بلکہ ایسا کرنی کی کوشش کرنا چاہیے کہ کیا بہتر ہو کہ فطرہ ہمارا اجتماعی طور پر جمع ہوں ہماری اتنی بڑی بستی ہے اور بستی کے ذمہ داران ہیں یہ اگر ایک جگہ پر اپنے فطرے کو جمع کر دیں اور چاہے اناج کے طور پر جمع کریں چاہے رقم کے طور پر جمع کریں اور جب ایک رقم جمع ہو جائے تو پھر جتنے ضرورت مند ہے بستی کے ان پر اناج کو تقسیم کیا جائے تاکہ ان کے گھروں کا چلانا آسان ہو جائے اور پھر یہ کہ کئی سال پہلے دو تین سال پہلے جب اس سلسلے میں فکریں ہوئی تھی الحمدللہ ایک ایک گھر میں اتنا اناج پہنچایا گیا کہ چھے چھے مہینے سات سات مہینے کے لیے ان کو کافی ہو گیا تھا تو لہٰذا کتنی بڑی بات ہوگی کہ ایک بیوہ کے یہاں ایک یتیم کے یہاں ایک ضرورت مند کے یہاں ایک بیمار کے یہاں ہم نے اتنا اناج پہنچا دیا کہ چھے مہینے کے لیے وہ فارغ ہو گیا چھے مہینے کا کم سے کم اس کے دو وقت کے کھانے کا ٹینشن ختم ہو گیا اگر یہ کام اجتماعی طور پر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے تو اس بات کی ضرور فکر کرنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی